بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فائنلی روس کی جانب سے موسکو حملے کے بعد پہلا تگڑا حملہ کیا گیا ہے اور امریکہ کے جانب سے کہا گیا ہے کہ روس نے ہم پر یعنی یوکرین برہمارے تحادی پر اس وقت ہائپرسونک میزائل پار دیا ہے اور ہائپرسونک میزائل کے بارے میں ساری دنیا کو پتا ہے آواز کی رفتار سے کئی گنا زیادہ تیز ہے آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا ڈیٹیکٹ تو ہونا بڑی دور کی بات ہے جب تباہ سب کچھ ہو جائے گا تب پتا چلے گا اب اس صورتحال میں روس نے جو تباہی مچا دی ہے جو ان کی ڈیفنس بیلڈنگ تھی جو امریکہ استعمال کر رہا تھا یوکرین استعمال کر رہا تھا وہ بیلڈنگز انہیں اڑا دیا اور سب سے بڑھ کر جو سب سے اہم خبر ہے کہ امریکہ کا پیٹریوٹ میزائل سسٹم دو وہاں پر تائیناتیں دونوں کو اڑا دیا ہے یعنی آپ یہ سوچ لیں کہ آج کے بعد امریکہ کی سیکیورٹی بالکل زیرو ہو گئی ہے دیکھیں آئیپرسونک میزائل وہ میزائل ہے روس کا جو امریکہ سوچ ہے جب وہ سوچ رہا ہوگا کہ میزائل کبھی آئے گا وہ مار کر اپنا کام کر جائے گا تو انہوں نے تو چھوڑنا نہیں تھا اب امریکہ نے میڈل ایس کے اندر سعودی عرب سے لے کر یوکرین سے لے کر ساری دنیا کوئی چونہ لگایا وہاں تھا کہ یہ میرا پیٹریاد میزائل سسٹم لو یہ دی اس کی بیٹریز لو یہ بڑا کلاس ہے اگلے نے اڑا کر راک کر دیا اور اب تک کا سب سے خطرناک حملہ ہے اور ان کے کئی بومبرز اس وقت فضاء میں موجود ہیں یعنی اب وہ چن چن کر جو نشانہ بنا رہے ہیں اصل میں ہوا کیا ہے جو نئی ڈیولیمنٹس آئی ہیں وہ بڑی ہی دل دہلا دینے والی ہیں پتہ یہ چلا ہے کہ اس حملے میں تقریبا پچیس لوگ براہ رات شامل تھے اور یہ جو چار دہشتگرد پکڑے گئے ہیں یہ پپٹ تھے یعنی آپ یہ سمجھ لے کہ ان کو تو صرف ٹاسک دیا گیا تھا پتہ یہ چلا ہے کہ بہت سارے جو لوگ تھے انہوں نے بیڑنگ کے اندر جا کر ڈیوائسز نصب کی آپ کو پتہ ہے کہ اوپر والی سطح پوری جل کا راک کا ڈیڑھ بن گئی تباہ و برباد ہو گیا سب کچھ کئی جگہ تباہ ہو گئی آگ لگ گئی وہ کئی لوگ تو بیچارے اس آگ کل بیڑ میں آگے تو یہ کام عام طور پر ان لوگوں کا نہیں تھا پتہ یہ چلا ہے اب روس کی انٹیلیجیس ایجنسیوں نے 48 گھنٹے میں کم از کم اتنی انفرمیشن تو انہوں نے نکال لی ہے کہ ان کو پتہ یہ چلا ہے کہ اس میں تقریبا 25 لوگ شامل تھے ٹوٹل انہوں نے 11 لوگ پکڑے ہیں چار کو وہ سامنے لے کر آئے ہیں جو وہاں پر حملے کے لیے موجود تھے باقیوں کو نہیں لے کر رہے کچھ لوگوں نے ریکی کی وہاں پر یعنی وہاں پر وہ موجود تھے پوری طرح کہاں پر حملہ ہو سکتا ہے کہاں پر نہیں کچھ لوگ اندر کے شامل تھے سیکیورٹی سے یہ بھی اہم بات ہے اور یہ روس کے لیے بڑی alarming situation ہے کہ جنہوں نے devices install کروائی دیکھیں وہاں پر ہر جگہ CCTV کیمرے لگے ہیں اندر کے لوگ شامل جب تک نہیں تھے تب تک یہ کام ہو نہیں سکتا یہ آپ ذہن میں رکھیں ریکی کی پھر اس کے علاوہ چیک پوسٹوں سے گزرے وہ لوگ شامل تھے جب تک اندر کے لوگ شامل نہیں ہوتے حملہ ور اتنی دور تک نہیں آسکتے یا تو وہیں بھر لڑائی ہو جاتی ہے اب زورت حال یہ ہے کہ پچیس لوگ جو انہوں نے پکڑے ہیں دل دہلا دینے والے انہوں نے انکشافات کیے ہیں کہ پورے کے پورا یعنی پلان جو بنا ہے وہ یکرین میں بنا ہے آپ ذرا غور تو کیجئے فرانس کو تکلیف کیا چڑی ہے میکرن کو میکرن کیوں کہہ رہا ہے اس میں یکرین نہیں شامل میکرن کیوں کہہ رہا ہے کہ یکرین کی گورنمنٹ یا ان کے اتحادی کو شامل نہیں ہے اور یہ کوئی بھی حملہ یکرین میں بیٹھ کر پلان نہیں ہوا تیار نہیں ہوا جیسے یہ حملہ ہوا ہے امریکہ نے یہ بات کہی فوری طور پر اس میں یکرین نہیں شامل یکرین نہیں ہے جرمنی نے فوری طور پر کہہ دیئے یہ سارے یکرین کو بچا کیوں رہے ہیں یوکرین دائش کا ہیڈکوارٹر بن چکا ہوا ہے اور دائش کیا ہے دائش یہ ہے کہ دنیا بھر سے اس طرح کے تاجیک اور یہ وہ لوگ لہا کر وہاں پر ان کا ایک ہیڈکوارٹر ہے اور وہاں پر بیٹھ کر امریکہ ان کو ٹرین کرتا ہے اب ہوا یہ ہے کہ امریکہ یورپین ایجنسی پتہ یہ چلا ہے کہ کئی ممالک اس میں شامل ہے اس حملے کے اندر اور انہوں نے مزید حملوں کا پلان کیا ہے پیوٹن اصل میں اس وقت بڑے احتیاط سے حملہ کر رہے ہیں اس نے کام یہ کیا ہے جو سب سے پہلے جو بڑی یہ کلاس سٹریٹیجی ہے اس کی کہ سب سے پہلے دفاع روز تباہ کر رہا ہے یعنی آپ کا جو دیفنس بیلڈنگ ہے جہاں پر بیٹھ کر آپ کی پلاننگ ہوتی ہے جہاں پر بیٹھ کر آپ لوگ سارے کا سارا معاملہ رکھتے ہیں اور اس سے بھی بڑھ کر جو دفاعی معاملات ہیں جیسے پیٹری اور میزائل سسٹم ہو رہی ہے وہ ان کو تباہ کرنا ہے پہلے لیئر ختم کرنی ہے سیکیورٹی کی دن اس کے بعد جا کرنا ہے اور ان لوگوں نے جو انکشاف اصل میں کڑیاں مل رہی ہیں ایک بمبے کو دوسرے کا نہیں پتا یعنی ابھی حملہ آوروں کو چاروں کو پہلی مرتبہ بارہ دن پہلے یہ ملے تھے ان کو پتا بھی نہیں تھا یعنی ایک کو کہاں سے لے کر آئے ایک کو کہاں سے لے کر آئے ایک کو کہاں سے لانے والے کوئی اور تھے بھیجنے والے کوئی اور تھے ہتھیار دینے والے کوئی اور تھے یہ اتنا well trained اور prepare ہو کر یہ حملہ کیا گیا ہے کہ اس میں صاف جو اب تک یعنی strategy نظر آ رہی ہے وہ CIA کی ہے وہ یکرین کے اندر بیٹی ہوئی ایجنسیوں کی ہے اور یورپین ایجنسیوں کی ہے اور اس صورتحال میں جو اس کا touch جا رہا ہے وہ مساتھ کا ہے یعنی آپ یہ سوچ لیں کہ روس نے اب کام یہ کیا ہے کہ اس نے تین دیر investigation ہو رہی ہے جو جو information آ رہی ہے اس کو سامنے دیکھیں کہ روس نے ہائپرسونک مزائل نہیں مارنا تھا انہوں نے مار کر ان کا بھرگس نکال دیا ہے کہ اصل میں اب ہم وہ حملہ اصل میں اب کام کیا ہے وہ حملہ یہ کریں گے جو رک نہیں پائے گا ان کو 100% پتا ہوگا کہ accurate کہاں پر target ہے کہاں پر ہے تاکہ ہمارے مزائلز آیا نہ ہو تاکہ وہ hit کرے جا کر اب اصل میں ایک ایک چیز وہ سامنے لے کر آ رہے ہیں اور آپ سوچیں کہ سارے کا سارا معاملہ تو یہ چار دہشتگردوں کا کیوں آ رہا ہے یعنی باقیوں کا کیوں نہیں جو تقریباً گیارہ لوگ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے پکڑ لی ہیں اعظم ہے تو اب جو معاملہ زامنے آ رہے ہیں روح سے وہ ہے پچیس سے زائد تو آپ یہ سوچیں کہ وہ باقیوں کو کیوں نہیں کیونکہ اصل میں یہ سرم مہرے تھے جنہوں نے وہاں بر devices لگائی تھی وہ ان کی footage نکال لے ہیں انہوں نے کیمرہ پکڑ لی ہیں ان کو کئی جگہ پر پتا چلا ہے گاڑیاں استعمال ہوئے ہیں ان کو بھی پکڑ لیا بہت سارے لوگوں کو پکڑا ہے بہت ساری انویسٹیگیشن جاری ہے اور اس میں سب سے بڑھ گئے رمضان قادرہ اور ان کی جو ٹیم ہے بارڈر کے اوپر انہوں نے بہت زیادہ ان کو facilitate کیا ہے اور وہ اندر سے مدد بھی فرام کر رہے ہیں تو ایک تو اور زبردست کام یہ ہو گیا اب اس کے بعد معاملہ یہ ہے کہ جیسے جیسے روس آگے بڑھا ہے اس نے پلان یہ کیا ہے کہ مجھے جیسے جیسے انفرمیشن ملتی جائے گی ہم تباہ کرتے ہیں تو پہلے انہوں نے شروعات اب یہ کیا ہے کہ ہم بڑے حملوں سے پہلے ان کی ساری سیکیورٹی لیرز تباہ کریں دیکھیں پیٹریوٹ میزائل کی جو بیٹریز ہیں وہ ایسا تو نہیں ہے کہ امریکہ کے پاس اتنی بڑی تعداد میں ہے کہ آپ ایک مگوالے تو اس کے بعد دوسری مگوالے تیسری دس بیس یہ کوئی عام میزائل تھوڑی ہے یہ تو میزائل سسٹم آپ کو بنانے بڑھتے ہیں اور اس پہ بہت ٹائم لگتا ہے اور یہ اتنی ہسانی سے نہیں آتا تو انہوں نے سب سے پہلے تو ان کی لیرز تباہ کرنا شروع کی ہے پہلے وہ اس طرح حملہ نہیں کر رہے تھے وہ بلڈنگز کی بلڈنگز اڑھا رہے ہیں جہاں ان کو ذرا سا بھی شک ہے تو یہ کام کر کے نیکس ان کا جو سٹپ ہے فوجوں کو اتارنا فوجوں کو اتار کر یوکرین کے علاقے فتح کرنا اور اس کے بعد آگے بڑھتے جانا یعنی اب وہ سلسلہ اس نے نہیں روکنا اور اس کے بعد وہ حملہ کیا کریں گے آپ یہ سوچیں کہ فرانس اس وقت ہائی ایلٹ ہے ان سے ذرا بندہ پوچھیں فرانس کیوں ہائی ایلٹ ہے یہ ذرا ان سے بات پوچھیں نا فرانس پر حملہ ہوا ہے روس نے کوئی حملے کا اعلان گیا فرانس پر فرانس کیوں ہائی ایلٹ ہے چور کی داڑی میں تنکہ کیوں ہے اب سمجھ آئیے آپ کو کہ کیوں کہہ رہا ہے میں کہہ رہا ہے نہیں نہیں اس میں یوکرین نہیں شامل کیونکہ یوکرین کا نام آئے گا تو پھر فرانس کو پتا چلی ہے کہ ان کو انفرمیشن ملی ہے کہ یورپ کے کئی ممالک شامل ہے تو کیا اس پر فرانس بھی شامل ہے تو فرانس کیوں اس وقت ہائی ایلٹ ہے اس کی فوج ہے کیوں اس وقت ہائی ایلٹ ہے کیوں اس کی ائر فورس ہائی ایلٹ ہے اور کیوں ان کی چھٹیاں منسوق ہو رہی ہیں ان کے اوپر تو کوئی جنگ مسلط تو نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر فرانس کا نام آتا ہے تو پھر اس کے بعد فرانس کا جو حشر ہوگا وہ پھر روس کو کرے گا اب وہ ساری دنیا دیکھے گی تو اس سارے معاملے پر اپیوٹین کو ساری انفرمیشن ملتی جا رہی ہے اب وہ ٹارگیٹس اپنے لوگ کرتے جا رہے ہیں آپ یقین کیجئے اتنا یہ خطرناک حملہ تھا اتنا خطرناک حملہ تھا کہ اس نے پورا یوکرین ہلا کر رکھ دیا ہے یعنی آپ سوچیں کہ وہ تباہی کرتے جا رہے ہیں مزائل پر مزائل مارتے جا رہے ہیں اور اس لئے دنوں نے کہا دیا ہے کہ ہم نے انٹ سے انٹ وجہ دی نہیں ہے اب اصل میں پرابلم سب سے بڑی یہ ہے کہ انٹ پر جو قرآن نکلنا ہے جا کر وہ امریکہ کا نکلنا ہے وہ قرآن نکلنا ہے جا کر اسرائیل کا اور وہ یورپین ایجنسیز کا نکلنا ہے کیونکہ اب ان کے ہاتھ ایسے شباہد لکے ہیں کہ یہ پلان یعنی اصل میں کمال طریقے کا کام کیا ہے دکھایا یہ گیا ہے کہ یہ اصل میں چار لوگ تھے یہی سارا کام کر رہے تھے آپ یقین کیجئے ایک بندہ جس کے انہوں نے کان اتارے ہیں اس کو انہوں نے کہا کہ تم بتاؤ اس نے کہا مجھے سنائی نہیں دے رہا آپ نے کیا کہا آپ نے کیا کہا جو دفعہ یہ نہیں وہ اصل میں ڈراما یہ کر رہا تھا کہ تھی مجھے نہیں پتا چل رہا آپ کیا کہہ رہے ہیں انہوں نے آرڈر ہوا اس کا کان ہی اتار دیا اس نے کہا اب ایک رہ گیا اس سے تمہیں اچھی طرح سنائی دے گا اور جس اس چیز سے انہوں نے کان اتارا ہے اب یقین کیجئے اس کے اندر اس کی جو ہائی سیلنگ چلی کیونکہ ان کو پتا ہے وہ کیا استعمال کرتے ہیں تو یہ اس صورتحالہ لوگ اتنے تپے بیٹھے ہیں تو پھر اس کے بعد اس نے اگلنا تھا وہ پھر اثرات بھی ختم کیے اور اس کے علاوہ جو ان کو دھی گئی تھی چیزیں وہ بھی نکالی ہیں اور سارا کچھ کر کے اب وہ توتے کی طرح اگل رہے ہیں دیکھیں جن کو پتروں سے گلوانا آتا ہے وہ انسانوں سے نہیں گلوائیں گے روس کے بارے میں تو یہ بات بڑی مشہور ہے کہ مردوں سے بھی گلوائے لیتے ہیں تو اب صورتحال یہ ہے کہ بار بار ایک بڑی مزیدار بات ہو رہی ہے آپ امریکہ کے میڈیا کو اٹھا کر دیکھیں ایک نئی چیز شروع ہوئی ہے جانتے ہیں وہ کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حملہ روس نے خود کروایا ہے یہ اصل میں پیوٹن نے کروایا ہے اور پیوٹن اصل میں یہ سارا کام کر رہے ہیں وہ کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ نام آرہا ہے امریکہ کا خبر یہ پتا چل رہی ہے کہ روس کی انٹیلیجنس ایجنسیاں پوری طرح اس تحقیق میں لگ گئی ہیں کہ امریکہ کہاں کام کر رہا ہے یہ سارے کا سارا اصل میں تیار ہوا ہے یکرین میں بیٹھ کر آپ نے گوھر کیا ہے پچھلے دو دن سے زلنس کی چپ ہے کوئی بات نہیں کر رہا کیونکہ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ حملہ اور آپ کی حدود سے نکل جاتے ہیں اور ان کو بڑی مشکل سے پکڑا یہ ایک عجیب بات ہے کہ عام روٹین میں بارڈر کروس کرنا یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ جی بڑا مشکل ہوتا ہے اس حملے میں بارڈر کروس کیا جا رہا تھا بڑی آسانی کے ساتھ یہ اگر رمضان قادرہ اور ان کی جو احمد اور یہ فورسس نہ ہوتی ہیں تو یہ تو پکڑے ہی نہیں جاتے تو سب سے بڑا اب جو معاملہ سامنے آیا ہے کہ اندر کے لوگ کون سے شامل تھے ان کو پکڑا جا رہا ہے دیکھیں یکرین کی جنگ میں اب تک کوئی روس پر اتنا بڑا حملہ نہیں ہوا یہ سب سے بڑا حملہ ہوا تھا اور اس کی پلاننگ انہوں نے اتنی زیادہ کی تھی کہ دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں پلوٹین کی جانب کا بھی خطرہ ہے اگر اتنے بڑے لیول تک اندر کے اندر لوگ شامل ہوتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں کوئی بھی صورتحال پیدا کر سکتے ہیں آپ محل تک بھی پہنچ سکتے ہیں تو یہ تو صورتحال بڑی خطرناک ہوتی ہے اس نے جواب اب دینا شروع کیا ہے سٹارٹ اس نے کیا بڑے طریقے کے ساتھ دیکھیں بڑے طریقے سے اس نے چلنا ہے اگر تو اکسانے والا کام جو انہوں نے کیا ہے تو وہ یہ تھا کہ روس آ کر کوئی نیوکلئر مارتے کسی کنٹری پر نہیں وہ کہہ رہا ہے کہ میں جڑ سے نکالوں گا ان کو سب سے پہلے تو میں یکری اصل میں اس نے بہت سارے معاملات میں بڑا سبر کیا یہ ہائپر سونک میزائل اور یہ اب اس نے نہیں بھروا کرنی اس نے کہا کہ اگر ہمیں پتا چل دیں نا کہ یہاں پر زیلنسکی بھی ہے اصل میں آج تک تقریباً چار سے پانس دفعہ روس کی انٹیلیزنس ایجنسیوں کو خبر ملی تھی کہ یہاں پر زیلنسکی ہے وہ یہ وزٹ کرنے والا ہے انہوں نے نہیں مارا انہوں نے ہمیشہ زیلنسکی کو چھوڑا کہ چلو کوئی نہیں یہ آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسو پرسو نہیں تو ترسو اس کو ہم دیکھیں گے اس کی عوام خود ہی اس کے خلاف کھڑی ہو جائے گی اب صورتحال کا لیول یہ ہو چکا ہے کہ انہوں نے فیصلہ یہ کر لیا ہے کہ ہم اس کو ماریں گے ہیرو بن جے گا اب ہم نے اس کو مارنا ہے اس کو چھوڑیں گے نہیں لیکن وہ بڑے طریقے کے ساتھ انہوں نے چلنا ہے اب اصل میں وہ تیزی جو آپریشن کے اندر ہے وہ بڑھتی جائے گی اور روس اصل میں جانتا ہے کہ ہٹ کام پر کرنا ہے دیکھئے اس نے اس لڑائی کو لڑا ہے اس کو پتہ جنگیں کیسے لڑی جاتی ہیں وہ یاد رکھیے گا پہلے انٹیلیجنس ایجنسی کا چیف تھا یعنی انٹیلیجنس ایجنسی کا جو چیف ہوتا ہے اس کو پتہ ہے ہمیں کام کیسے کرنا ہے اسی لئے تو آپ یہ دیکھئے کہ ایک کال جاتی ہے اور کال میں پیوٹن کو اصل میں ایک ایک لمحے اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ صورتحالہ یہ ہے اس نے کام یہ کیا کہ اس نے امیونٹی دے دی یعنی اس نے سائن کر دی دستگیت کر دی کہ انٹیلیجن کے دوران ان کے ساتھ جو مرضی کرو کان اتارو کچھ کرو ہم آپ کو کھلی چھٹی دے دیں گے یہی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ اس شخص کے لیے جس کو کھلی چھٹی ہے کہ آپ ان کے بارے میں جو کرو اس کو پتا ہے وہ ایجنسی کا سربراہ رہے چکا ہے کہ کیا کام کرنا ہے کیسے گلوانا ہے بہرحال یہ پہلا عملہ تھا جسے امریکہ کے سسٹم کو اڑا کر رکھ دیا ہے اب آپ امید کر سکتے ہیں کہ ہائپرسونک میزائل تو انہوں نے ایک دفعہ چلا دیا ہے اگر یہ معاملہ انڈ تک گیا تو پھر یاد رکھے گا اس کے بعد جا کر نیوکلئر بھی چل جائیں گے یعنی یہ کوئی برمانی ہوگی اصل میں انہوں نے زخم اتنا گہرا دیا ہے اس وقت روس کو اور اس میں سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ اگر اس میں یورپ کے انٹیلیجس ایجنسیاں شامل ہوئیں تو آپ یقین کیجئے کہ اگر بیوٹن کو ان کے بلڈنگز بھی اڑانا پڑی تو وہ اڑا دے گا لیکن ایک چیز بڑی مزہدار ہونے والی یہ پوری دنیا کے اندر کہ اس دفعہ جب یہ ریپورٹ سامنے آئے گی اور دنیا کو بتایا جائے گا تو ایک چیز اسٹیبلش ہو جائے گی آج کے بعد کہ دائش جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل ہیں یعنی یہ بات اب اسٹیبلش ہو جائے گی آج کے بعد اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دیو وہ دائش ہے وہ اسلام کا رام استعمال کر رہے ہیں نہیں وہ امریکہ ہے اب یہ بیکھ رہا ہے کہ امریکہ کے اڈے کن کن ممالک میں ہیں دائش کے کہاں پر وہ سبورٹ کرتے ہیں کہاں ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے کن ممالک میں ہیں کیونکہ افغانستان کو بھی جون بورڈ لیا ہے اس وقت نا ریال ٹائم کے اندر باتشی جاری ہے افغان انٹیلیجنس جنسی کے تو چیف ہے وہ ساری معلومات دے رہے ہیں کہ کیا ہوا حملے میں کام ہم حاصلیت ہے وہ پوری طرح تحقیق ہو رہی ہے کہ دائش جو افغانستان میں وہ کہاں سے آئی ہے وہ کن جگہوں سے آئی ہے بارڈر کون سا کروس ہوا ہے اور کیا معاملہ ہے سو صورتحال اب یہ ہے کہ امریکہ کی تو خیر نہیں ہے لیکن اگر ان کو موقع مل گیا اور پتہ چل گیا ہے کہ امریکہ اور یہ باقی کس کس لیبل پر ہیں تو یاد رکھے کہ امریکہ پر بھی مزائل مارنے سے بندہ چکے گا نہیں اب اگر دنیا نے اگر یہ ساری طاقتوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے تیسری جنگ کے عظیم چھیڑنی ہے تو بھروس ایک حد تک ہی روک سکے گا پھر وہ کیا کہا کہ رہا ٹھیک ہے تباہ اور یہ تو بھر ہم بھی تباہ اور یہ جو کہانی کرائی جاتے ہیں ٹوپی کرائی جاتی ہے کہ اس میں کوئی وینر نہیں ہے یہ اس میں کوئی نہ کوئی ایک وینر نکل آئے گا حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں